مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام طریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا جن میں کچھ ظالموں نہ فرمان ہیں تو کچھ دوسرے نیکوکار اور اطاعتوں گزار ہیں میں اپنے رب کی حمد و ستائش بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں جو نہائیت غلب و طاقت والا اور بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعی معمود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے متقی لوگوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہنے جاری ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و بہیچارے کا رشتہ قائم کیا اللہ تعالیٰ ان پر موسلدھار بھارش کے قطرات کی تعداد کے برابر رحمتیں نازل کرے اور اسی طرح ان کے آل و اصحاب پر بھی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ کی اس پاک سرزمین پر ہمیشہ یاد رکھ رہے جانے والے ایسے ایسے انمٹ واقعات رونما ہوئے جنہیں کلام ربانی نے بھی محفوظ کیا ہے اور ناکلین نے بھی انہیں نقل کیا ہے انہی میں سے اوسو خجرج کی سیرت کے سنہر نقوش بھی ہیں یقیناً وہ لوگ اس لائق ہے کہ انہیں عظمت و رفت اور مجد و شرف کے عظیم ترین تمغوں سے نوازد ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے انسار یعنی مددگار کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے یہ وہی خوش نصیب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت بھی نصیب ہوئی چنانچہ انہیں ایسا لقب مل چکا جس کی عظمت لا زوال اور جس کے نقوش آج بھی زندہ و پاہیندہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں ایک عالی شان و منزلت اور بلند ترین مقام و مرتبہ ہے انسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور بیلوت محبت کی پوری قوت کے ساتھ آپ کی تائید اور معاملت کی اور ہجرت کے بعد رسالت کے تمام مراحل میں پوری ثابت قدمی کے ساتھ آپ کے دستو بازو بنے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسار کے والحانہ محبت کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کا پر زور استقبال کرنا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے گھروں سے نکل کر انتہائی خوشی و مسررت کا اظہار کیا تسبیحاتِ الہیہ گنگوناتے ہوئے آپ کا استقبال کیا وہ دن انتہائی خوشی و مسررت کا دن تھا اہلیانِ مدینہ نے اس سے زیادہ خوشی کا دن کبھی نہیں دیکھا ہوگا چونکہ اللہ عزیز و جل نے ان کو یہ اعزاز و شرف اتاک کیا کہ ان کا شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے مہاجرین ساتھیوں کی پناہ کا بن گیا پھر اسلام کی نسلت و تعاید کا کام یہاں سے ہوا ان عظیم ترین تاریخی کارناموں کا تسلسل ہے کہ تاریخ نے مہاجرین کے ساتھ انسار کی محبت اور دوستی کی داستان کو ہمیشہ کیلئے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ایک ایسی بیلوس و محبت کی داستان جس میں محبت و وفاداری جد و سغا اور اثار و قربانی جیسے ایسے عظیم معانی پنہا ہیں محاجرین جب انسار کے پاس آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ خالی ہاتھ تھے ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں تھے تو انسار نے اپنے جان و مال کی قربانیاں دے کر ان کی مدد فرمائی ان کے دکھ درد کو بانڈنے کی کوشش کی اور اپنے گھر بار میں انہیں حصہ دیا یہ سچی محبت رنگ لائی اس محبت کی تعریف میں عرش عظیم سے آیات قرآنیاں نازل ہوتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور وہ مال ان لوگوں کے لئے ہے جو محاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے وہ لوگ محاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان محاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا ہے اس کے لئے وہ اپنے دلوں میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے ہیں اور انہیں اپنے آپ پر ترچی دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعب ربی رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرشتہ قائم کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں مال و دولت کا مالک ہوں میرے مال کا نصفی ساہ آپ لے لیجئے اور میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ ان دونوں کو دیکھیں جو زیادہ خوبصورت لگے ان کا نام بتائیں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں جب عدد ختم ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیں تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے بس مجھے یہ بتا دیں کہ بازار کہاں ہے تو لوگوں نے بازار کی طرف رہنمائی کر دی یہ اخوت و بھائی چارگی کی ایسی نادر مثال ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی جو ایک امت کی ابتدائی پروان و اٹھان اور ایک حکومت کی تہذیب کی بنیاد تھی جس نے امن و سلامتی اور عدل و انصاف کو دنیا میں عام کیا ایک انساری اپنے مہاجر بھائی کے سامنے یہ پیشش کرتا ہے کہ وہ اس کا آدھا مال لے لیں اس عظیم ترین کردار کا جواب اس سے بھی عظیم ترین کردار سے دیا جاتا ہے جو عزت نفس خودداری اور پاکیزگی کی آلہ ترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و ایال اور مال میں برکت دے آپ بس مجھے بازار کی طرف رہنمائی کر دیجئے یقینا یہ دینی اخوت حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتی ہے یہ دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرآن کریم نے اس پر خوب زور دیا ہے اور سنت نبوی نے اس عمل کو خوب سراہا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بیار و مددگا چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے قیامت کے میدان میں جب سورج مخلوق سے قریب آ جائے گا تو یہی اخوت ان لوگوں کو نمائع کرے گی جو اخوت و بھائی چارہ کے بندن سے بندے ہوں گے اور انہیں لمبے سائے اور رحمان کے حفظ و امان میں پناہ دے گی جیسا کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کوئی بھی اقل مند اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ آج یہ اخوت و بھائی چارگی دم توڑ چکی ہے کیونکہ مادی ذرائع کا غلبہ ہے ہم گردو پیش میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ساز و سمان کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہورڈ سیجھ لگی ہے رشتے کمزور پڑ چکے ہیں تعلقات میں دردر پڑ چکی ہیں اور دوستیاں ٹور پھوڑ کا شکار ہو چکی ہیں سچی اخوت کے معنی و مفہوم کا احیاء ایک دینی اور دنیاوی ضرورت ہے کیونکہ اخوت کے سائے میں ہی ایک مسلمان اپنے بھائی کے پاس سکون و اتمنان پاتا ہے اس کے دل کو اپنے بھائی کے دل کرا ہوتی ہے اس کی بات میں ان سے محبت محسوس کرتا ہے اس کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا غم باڑتا ہے اس کے پاس اپنے حضور منعال کا تریاق پاتا ہے اس طرح یہ اخوت زندگی میں حسن جمال کا رنگ بھر دیتی ہے اور روح کو فرحت و آسودگی عطا کرتی ہے انسار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے فارغ و تحصیل سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی نشوہ نما اور تربیت پائی تھی اس لیے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ آپ ان میں ایسے خوش نصیب پائیں جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا جس سے کائنات کا رب بھی مسکر آیا اور تعجب فرمایا ہوا یہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کی زیافت کرے گا اس پر ایک انساری صحابی لبائی کہتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہیں ہمارے پاس صرف بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے گھر والے اس کی زیافت کے لیے ایک تدبیر اپناتے ہیں چراغ گجا دیتے ہیں اور بچوں کو سلا دیتے ہیں یہاں تک کہ جب کھانا مہمان کے لیے لگایا گیا تو مہمان کو یہ گمان ہوا کہ اس کے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے یہ میاں بیوی دونوں رات کو بھوکے ہی سو جاتے ہیں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اس کام پر ہم مسکرایا اور تعجب فرمایا ہے اس لیے اس عظیم کردار کے بیان سے الفاظ کاثر ہیں یہی کافی ہے اس پر اللہ عز و جل نے تعجب فرمایا اور مسکرایا مہمان واضی اچھے لوگوں کی ایک صفت ہے اور اسلام کی اخلاق کے خوبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے یعنی اللہ کے پاس عجل و ثواب کی امید سے مہمان کی عزت کرے انسار مدینہ کے تابندہ نقوش میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ان کے کسی چلتے پھرتے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ وہ جنتی ہے جی ہاں ایک آدمی کو جنت کی بشارت دی گئی کہ اس نے جنت میں اپنی جگہ پکی کر لی انہیں یہ فضیلت و مرتبت ان کے صاف شفاف سینے سیرت و کردار کی خوبصورتی اور قلب و نیت کی پاکیز کی جیسی باطنی عبادتوں کی بنا پر حاصل ہوئی تھی وہ صرف خیر و بھلائی کی باتیں کرتے ہیں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں رکھتے اور انہیں عطا کی گئی کسی بھی نعمت پر حسد نہیں کرتے ایمان نے ان کے دل کو پاک کر دیا ہے اور تقوی و خوف الہی نے ان کے نفس کو شائستہ بنا دیا ہے یقین جانے کہ شیطانی خیالات کا مقابلہ کرنا بد اعتمادی انتقامی جذبات نظر حکارت تقلیف دے کلمات بھائی کی طرف سے ظلم پڑوسی کی زیادتی اور قریبی رشتہ دار کی طرف سے توہین وغیرہ جیسے چیزوں پر قابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تاہم زندگی ان قابل احترام روشن نمونوں اور مثالوں سے خالی نہیں ہے کہ ایک انسان زیادتی نا انصافی اور حق تلفی سے دوچار ہوتا ہے اس کے باوجود پھر جب رات آتی ہے تو وہ سارے سیادھموں کو مٹا دیتا ہے ہر تقلیف دے اور پریشان کن صورتحال کو بلا دیتا ہے اور بلکل سلیم و صدر ہو کر سینہ خالی کر کے رات کو سوتا ہے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ دل کی صفائی اور پاکیزگی بندے کی ایسی صفت بن جائیں جو اس سے کبھی الگ نہ ہو صبح اٹھے تو اسے لگے کہ کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اللہ کے پاس عجر و صواب کی امید سے ظلم کرنے والے اور اس کے ساتھ برائی کرنے والوں کو معاف اور درگزر کر دیں اشاہ دیواری تعالی ہے بلکل معاف کر دیں اور درگزر کر دیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہائیت مہربان ہے یعنی جزا اور بدلہ عمل کی جنس ہی سے دیا جاتا ہے چنانچہ آپ زیادتی کرنے والوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا اور اگر آپ اس سے درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے گا جب معاشرے میں ایسی سوچ و فکر رائج ہو جائے گی اور لوگ اس پر عمل کرنے کی تمنہ لیے ہوں گے تو معاشرہ آگے بڑھے گا ترقی کرے گا اس کی بنیاد مضبوط ہوگی امن و امان قائم ہوگا الفت و محبت اور رحم و کرم کا جذبہ غالب ہوگا لڑائی جھگڑے کے سلسلے ختم ہوں گے اختلافات و نصا کے گراف میں کمی آئے گی اور بدگمانیوں اور اندیشوں کا دروازہ بند ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صاف دل انسان رات کو سکون و اتمنان کی نینس ہوتا ہے جبکہ دل کا برا انسان پریشانیوں میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے غیز و غزب کے انگارے پر کرہتا رہتا ہے حقد و حسد اور انتقام و بدلے کے جذبات اسے بڑھکاتے رہتے ہیں نہ اسے رات کو سکون ملتا ہے اور نہ ہی دن میں خوشی ملتی ہے دین اسلام کی نصرت و اعانت میں انسار کے لازوال کرداروں میں سے ایک کردار وہ ہے جو غزبہ بدر کے دن سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پیش کیا جن کے ہاتھ میں انسار کا پرچم تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ برحق ہے ہم نے سموتات پر آپ کو احدوں پیمان دیئے آپ اپنی منشاہ کے مطابق جدر چاہیں قدم آگے بڑھائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم جانے کے لئے تیار ہیں ہم داخل ہو جائیں گے ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں جہاں چاہیں گے لے جائیں سعید رضی اللہ عنہ کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل اٹھا دین اسلام کی نصرت و مدد ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی واجبی نصرت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی رہے اس پر استقامت اختیار کی رہے محرمات سے اجتناب کیا رہے اس کے حدود کو قائم کیا رہے شبہات کا جواب دیا رہے اور حکمت و نرالے واز و نصیحت کے ذریعے اس کی دعوت دی رہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش طلب کرتا ہوں آپ سب بھی اس سے بخشش مانگیں وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفات ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وقت حاضر میں اور آنے والے وقت میں بھی میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس کی ذات بہت بڑی اور بلند و بالا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو امدہ و آلہ اور جلال و جمال کے تمام اصاف سے متصف تھے اللہ تعالیٰ مسلسل تا قیامت رحمت نازل فرماتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر میں اپنے آپ کو اس کارنامے کے بعد کوئی تعجب پاکی نہیں رہتا کہ انسار مدینہ اس شرف و منزلت سے سرفراز ہوتے جو انہیں ان کے نبی نے عطا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسار سے محبت ایمان کے علامت ہے اور انسار سے بغض نفاق کے علامت ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ دعا بھی کی اے اللہ انسار مدینہ کی مغفرت فرما ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما اور ان کے پوتوں کو بھی معاف فرما اور ان کے مطالق یہاں تک اشارت فرما دیا جو انسار سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اے اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو یقیناً اللہ اور اس کے فریشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر کسرت کے ساتھ درودnin السلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کردے یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہم جہنم کے قریب کردے اے اللہ ہم تجھ سے ہر بلائی کا سوال کرتے ہیں خواب و جلدی ملنے والے ہو یا دیر سے اسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہر برائی سے تری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والے ہیں یا دیر سے ہم اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتداء انتہا اس کی جامع چیزوں اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند ترجات کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہماری تعیید ونسرت فرما ہمارے خلاف کسی کی تعیید ونسرت نہ کرنا ہمارے حق میں تدبیر فرما ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا ہماری رحمائی فرما اور ہدایت کو ہماری نگیہ سان کر دے اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خجت کو قوی فرما ہماری زبانوں کو دروس فرما ہمارے دنوں سے کینا کپڑ اور حسد کو نکال دے اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے تیری دی ہوئی آفیت کے پھر جانے سے تیری ناگہانی گریف سے اور تیری ہر قسم کی نراضی سے اپنا مانگتے ہیں اے اللہ فلسین بھائیوں کی مدد فرما ان سے ان پر جو مسئیبت آئی ہے اسے دور کر دے تو اسے خوب جانتا ہے تو دور کرنے والا تو ہی قادر ہے اے اللہ ان کی مسئیبت کو رفع فرما اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں اللہ سہارا دے وہ ننگے بدن ہیں انہیں لباس دے وہ مظلوم ہیں ان کے لئے انتقام لے اے زندہ و قائم رہنے والی ذات تیری رحمت کے ساتھ ہم مدد طلب کرتے ہیں ہمارے تمام معاملات کو درست فرما اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفوس کے سپردنا کرنا اے اللہ ہمارے امام خادم حرم حریف ان کا اپنے پسند دیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما ان کے اولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ فرما تم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو